بچے بولتے ہیں بچے پکڑوا دیتے ہیں بچے بولے صاحب ہم نے نہیں دیا مل دیا انہوں نے دو مرتبہ جواب دیا جیسے رمضان میں باز باز روزے نہیں رکھتا ہے اور ڈھائی تین بجے بچہ ہوا بی بی روزہ رکھتی ہے مگر خود روزہ نہیں رکھتا ہے جو برات کی سہری بچہ ہوئی ہے وہ سوالہ پیٹھتا ہی ہے سمجھے کبھی ٹھنڈی کھا رہا ہے کبھی گرم تو دوپیری میں کھانا کھا رہا تھا امام صاحب سے روزہ نہ جماتا تھا کہتا تھا یار امام صاحب صحیح بتا رہا ہے اور رمضان میں اتا مزہ آتا بہار ہی بہار ہے امام صاحب سمجھے رہے یہ شریف آدمی ہے بڑے روزے رکھتا ہی امام صاحب کو کہیں جانا تھا تو موٹر سیکل کی ضرورت تھی امام صاحب گئے آواز دی اب جب دیکھا تو بچے سے کہہ دیا کہ یہ امام صاحب سے کہیوں کہیوں تلاوت کر رہے ہیں تلاوت وہ بچہ آیا بولے پاپا یہ کہہ رہے ہیں کہ تلاوت کر رہے ہیں تلاوت اچھا تو بولے بیٹا بیسے کر کے آ رہے ہیں تمہارے پاپا بولے کھانا کھا رہے ہیں بچے نے پکڑوا دیا بچے پکڑوا دیا تھا ہم نے کھانا کھا رہے ہیں مگر یہ کہہ دیا کہ تلاوت کر رہے ہیں جاؤتے رہی ہیں بتاؤ ایسے ایسے لوگوں بچوں نے پڑھڑوا دیا کہا میں نے نہیں یہ انہوں نے دو مرتبہ جب اس مجذوب نے نبی کے شہزادے بڑے پیر صاحب آل رسول ان کی جب پیشانی کو دیکھا نا بولے بیٹا تمہاری پیشانی تو بڑی بلند ہے تم تو ولی اور ولیوں کے خاندان کیوں مگر بیٹا تم نے دو مرتبہ جواب کیوں دیا تمہیں سلام کا طریقہ اصول معلوم نہیں ہے بڑے پیر بولے معلوم ہے سلام کرنا سنت ہے جواب دینا واجب ہے تم کہا ایک ہی مرتبہ تو میں نے سلام کیا تم نے دو مرتبہ کیوں دو مرتبہ جواب واجب تھوڑی ہے تو بڑے پیر بولے یاد کرو آس سے پانچ سال پہلے آس سے کچھ دن پہلے یاد کرو جن کی ضرورت ہے وہ چلے جائیں گے اُڑ گئے الحمدللہ وہ بات کر لیں گے میری طرح توجہ دو میری طرح دھیان دو ادھر دھیان دو ادھر یاد کہ آج سے تین چار سال چار پانچ سال پہلے جب تم میرے گھر سے گزرے میری طرف نہیں دیکھو جب تم میرے گھر سے گزرے تو تم نے سوچا یہ سیدوں کا گھر ہے یہ آلِ رسول کا گھر ہے پھر بار بار یہ آلِ رسول کا گھر ہے نبی کے شہزادوں کا گھر ہے تم نے جاتے ہوئے سلام کیا تھا اور جیسے ہی سلام کیا تو میں اس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں تھا کہاں تھا بولو ماں کے پیٹ میں تھا مگر میری ماں نے جواب اس لیے نہیں دیا کہ غیر مرد کا جواب بھی دینا جائز نہیں جواب نہیں دیا میری ماں نے تو پھر میری طرف دیکھو میری طرف تو جو بات نکل نہ جائے کہ جواب نہ دیا میری ماں نے میں نے دو مرتبہ جواب اس لیے دیا ہے ایک جواب اس دن کا اور ایک جواب آج کا یہ کیسی ماں تھی اللہ یہ وہ ماں تھی جو صبح سے شام تک اگر کام کر رہی ہیں تو پندرہ سپارے قرآن شریف کے پڑھتی تھی اٹھارہ سپارے قرآن پاک کے پڑھتی تھی صبح سے شام تک قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی میری طرف توجہ کرو غور کرو وہ ہے وہ خود بات کر لیں گے جو بات کرنے والے ہیں آپ میری طرف توجہ کرو اللہ یہ بہن تھی جو اسلام کی شہزادی تھی پندرہ پارے اٹھارہ پارے پڑھ رہی ہیں تو بچہ کیسا پیدا ہوتا ہے پندرہ پاروں کا حافظ قرآن پیدا ہوتا ہے آج کیوں نہیں ہے ایسے آج ہمیں سکھانا پڑھے گا اپنے آپ کو پتانا پڑھے گا اب بات یہ چل لئی تھی کہ کسی کی غیبت کرنا چغلی کرنا برائی کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا سمجھ میں آرہی بات جیسے مرے ہوئے بھائی کا جو لو کیا کرنا گوشت کھانا آج کے بعد کوئی کسی کی غیبت کرے گا آج کے بعد چغلی کرے گا آج کے بعد برائی کرے گا اب دوسری بات شریعتِ مصطفیٰ نہ پوچھو کہ اسلام تو بتا کہ مرد کا بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے بھائی بھی ہے بہن بھی ہے پڑوسی بھی ہے ان مردوں پر اسلامی اعتبار سے سب سے زیادہ حق کس کا ہے بیٹے کا یا بیٹی کا بھائی کا یا بہن کا بی بی کا یا کس کا ہے سب سے زیادہ حق کس کا ہے اللہ علیہ السلام یہ کہتا سب سے زیادہ حق اس کے بیٹے کا نہیں بیٹی کا نہیں بی بھی کا نہیں مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا کس کا ہے زیادہ حق ماں باپ کا مگر دیکھ رہے ہیں بی بی پہ کتنے خرچ کر رہے ہیں اب ایمانداری سے بتائیو ماں باپ پہ اتنا ہو رہا بیٹے پہ جتنا خرچ کر رہا ہے ماں باپ پہ اتنا ہو رہا بیٹی پہ جتنا کر رہا ہے ماں باپ پہ اتنا ہو رہا حساب تمہیں خود دینا پڑا ہے میں تو صرف حدیثیں پڑھوں گا اور بتاؤں گا عمل کرنا نہ کرنا تمہارا کام ان کا مقصد جو تھا نا یہی تھا کہ اگر گیارہ وجہ بٹھا دیا جاتا تو تقریر ہوتی جو سننے والے تھے جن کو باتیں سنانی تھی وہ تو چلے گئے ان کا مطلب یہ تھا لیکن میں نے تو دوسرا انداز میں کہا تھا اب ذرا سنو خور کرو بی بی سے زیادہ حق بی بی سے زیادہ حق بیٹے بیٹی سے زیادہ حق سب اسے زیادہ حق اگر ہے تو اس کی ماں اور باپ کا اب اندازہ لگا لو کما کے لاتا ہے بمبئی سے کما کے لاتا دلی سے کما کے لاتا چننے سے کما کے لاتا مراد آباد سے کتنے بی بی کو دے رہا کتنے بیٹی بیٹے کو دے رہا کتنے ماں باپ کو دے رہا یہ فیصلہ تمہیں کرنا پڑے گا میں تو اسلامی باتیں بتا کے جاؤں گا اور اسی لیے جلسہ ہوتا اور سنیں عورتیں بھی تو ہیں عورتوں کے بھی ماں باپ ہیں ان کے بھی بھائی بہن ہیں ان کے بھی چچا تاؤ خالو مامو ہیں ان کے بھی تو بیٹا بیٹی ہے بولو ہے کیا نہیں ہے ان پہ سب سے زیادہ حق کس کا پوچھو اسلام سے پوچھو کون سے ہے اسلام تمہارے گاؤں والا نہیں عورتوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے عورتوں پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا نہیں اس کے باپ کا نہیں اس کے بیٹے کا نہیں اس کی بیٹی کا نہیں بی بیوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے اب دیکھ لو کئی کئی بچوں کی امہ ہو گئی ہے شوہر کا زیادہ حق ہے مگر پورا جو میں کسے آرہا نا موبائل کئی کئی بچوں کی امہ ہو گئی ہے مگر کہنا اب بھی میں کے والوں کا مان رہی ہے اسی وجہ سے لڑائی ہے جو ماں کہہ دے وہی ہے جو باپ کہہ دے وہی ہے عورتوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا شوہر کا یہاں تک کہ آیا ہے کتابوں میں کہ شوہر کی اجازت کے بغیر بی بی کو گھر سے نکلنا جائز نہیں اب یہ جتنی آئیں ہیں سب اجازت لے کہ آئی ہوں گی یہ تو اجازت لے کہ نہیں آئی ہوں گی مگر تم میں سے کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا تم میں سے ضرور کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو اجازت لے گا آیا ہوگا تھا اور کس سے لیں گے محلے والوں سے کیا صحیب داروں میری بات یاد رکھنا بی بی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں اجازت کی بات کر رہے ہو جملہ بولو ہسو گے تو نہیں اجازت کی بات یہ اجازت تم گئے دھان لگانے اور یہ گئی محلے میں آگ لگانے یہ اجازت ہے اس کو اجازت کیا ہوگا مزاروں پہ آج اتنی عورتیں پٹ پڑی ہیں کہ اللہ معاف فرما شوہر بھی نا جب دیکھ رہا کہ اس کے سر کا طرح ختم ہی نہیں ہو رہا اس کی ٹانگ کا طرح جاہی نہیں رہا ایک گولی بارہ سال سے جادو ہے بارہ سال سے اس کی ٹانگ کا میں نے کہہ روزانہ گیارہ لٹھ مار سباہ کو گیارہ شام کو یہ عمل ہے بسم اللہ پڑا کماری تین دن میں کہا ٹھیک نہ ہوگا لگڑی آدھو سا ہی ہو جائی ہے ارے مزار بنا کر رکھتی ہے منکل مذہب اسلام میں احناف کے نزدیک عورت کو مزار پہ جانا جائز نہیں عورت کو مزار پہ جانا جائز نہیں مگر کہا عورتوں پر سب سے زیادہ کس کے شاہر کا ہے اللہ اللہ